اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی عمران حان کو دشتگردی کے دو مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف کیسے مل گیا پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ عمران حان نے گزشتہ ہفتہ اسلامباد جوڈیشنل کمپلیکس میں ہونے والے تشدد کے سنسلے میں اپنے خلاف درس دشتگردی کے دو مقدمات میں منگل کو لاہور ہائی کورٹ سے زمانت حاصل کر لی جسٹس سید شہباد علی رزویکی سربراہی میں ایک ڈویجن بیچ نے وفاقی دارلوکموت میں پی ٹی آئی کے حامیوں کے پولیس سے تصدم کے بعد دشتگردی کے دو مقدمات میں سابق وزیراعظم کی حفاظت زمانت کی درخواست کی سماد کی عمران حان کو ستائیس مارچ تک ریلیف دے دیا گیا ہے واضح رہے کہ پیر کو عدالت نے واضح کیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی چیئرمن امران حان اپنے خلاف دائر دشتگردی کے مقدمات میں ریلیف چاہتے ہیں تو انہیں آج منگل کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا امران حان آج کی آوائل میں عدالت کے آہاتے میں کافی مجرد انداز میں پہنچیں جسٹس تارک سلیم شیخ کے عدالت میں امران حان کی لاہور رہاجگاہ پر پولیس اپریشن کے حلاف درخواست کی سماد ہوئی جسٹس شیخ نے ریمارکس دیئے کہ جو لوگ ایمیڈیا پر عدلیہ کا مذہب اڑا رہے ہیں ان کے خلاف تو ہی یہ عدالت کی کروائی کی جائے گی جسٹس شیخ نے مزید کہا کہ تمام فریکین کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے عدالت نے حکومتی وکیل کو کروائی پر اپنے موقع پیش کرنے کا حقوق دیا عدب کرتے ہوئے کیس کی بزید کروائی اٹھائیس ماہ تک بلتوی کر دی پی ٹی آئی کے چیئر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب سے توشہ خانہ ریفریس میں ان کی ناہلی کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماد کرنے والے عدالت میں بھی پیش ہونے والے ہیں جسٹس بیلار حسن کی سربائی میں پانچ حکومی لار بنچ کیس کی سماد کرے گا